چینی راج دودھ کے اشارے پہ چل رہی نیپال کی کیپی اولی سرکار اب نیپالی زمین پر ڈرائگن کے قبضے کو جھٹلانے میں لگ گئی ہے نیپال کے ودیش منتری پردیب گیولی نے کہا ہے کہ چین نے ہملہ زلے میں نیپالی زمین پر قبضہ نہیں کیا ہے گیولی نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ نیپال اور چین کے بیچ میں زمین کو لے کر کوئی بھی ویواد نہیں ہے ادھر نیپال کے ودیش منترالے نے الگ سے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ چین کی اور سے بنائی بیلڈنگ نیپالی علاقے میں نہیں بنی ہے اس سے پہلے نیپال میں چینی راج دودھ نے ایک بیان جاری کر کے کہا تھا کہ یہ بیلڈنگ چینی زمین پر بنی ہے چینی دوتاواز کے پروقتہ نے کہا کہ نیپال اور چین کے بیچ کوئی زمینی ویواد نہیں ہے چینی دوتاواز کے اس بیان کے بعد نیپالی ویدیش منتری نے دعویٰ کیا کہ سرکار کی ایک جارچ کمیٹی نے چار سال پہلے کی گئی اپنی جارچ میں پایا تھا کہ چین نے اپنی سیما میں ایک کلومیٹر اندر یہ بیلڈنگ بنائی ہے یہ امارتیں چینی سرکشہ بلو کے لیے بنائی گئی ہیں گیولی نے کہا کہ تازہ ویواد والی جگہ پر ایک جارچ ٹیم کو بھیجا گیا ہے اس ٹیم کے آنے کے بعد جارچ ریپورٹ ساروجنک کی جائے گی آپ کو بتا دیں کہ ہملہ کے اسثانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ چینی سرکشہ بلو نے چین اور نیپال دونوں کے ہی دعوے والے اس علاقے میں گیارہ امارتوں کا نرمان کیا ہے چینی قبضے کی اس خبر کے سامنے آنے کے بعد نیپال کے ایک سیول سوسائٹی سموہ نے بدوار کو زوردار پردشن بھی کیا پردشن کاریوں نے نیپال کی زمین واپس لوٹاؤ اور چین کا وستارواد بند کرو جیسے نارے لگائے خبروں کے انسار چین نے طبت سیما سے لگے نیپال کے ہملہ زلے میں کتھت روپ سے گیارہ بھون بنائے ہیں یہ ویوادد علاقہ ہملہ زلے میں نمکھا گرامر نگرپالی کا کے لنچپا گاؤں میں آتا ہے خبروں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیپال چین سیما کا نردھارن کرنے والا پلر نمبر گیارہ وہاں اب نہیں ہے موسیقی